بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنا خون جس کے مصنف اور راوی ہیں مرزا امجد بیگ اور اس کو ان کے ساتھ تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹنے اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے چھبیس اکتوبر کی شام کو جو آخری شخص میرے دفتر میں داخل ہوا اس نے ایک بے داغ امدہ تراش کا سفاری سوٹ زیب تن کر رکھا تھا پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے پچپن اور چھپن کے درمیان لگایا جو بعد ازاں درست ثابت ہوا مذکورہ شخص کے سر کے بال نہ ہونے کے برابر تھے چندیا صاف چمکتی ہوئی نظرہ رہی تھی البتہ کنپٹیوں پر کچھ بال دکھائی دے رہے تھے اپنے ہلیے اور لباس سے وہ ایک معقول اور صاحب سروت شخص لگتا تھا تاہم اس وقت پریشانی کی ایک دبیز بدلی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی رسمی الیکس لیک کے بعد اس نے کہا میرا نام عبید اللہ ہے مجھے کرمانی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے کون سے کرمانی صاحب میں نے سوالیا نظروں سے اسے دیکھا اس نے اپنی جیب میں سے ایک تعرفی کارڈ نکال کر میری جانے بڑھاتے ہوئے کہا نفیس کرمانی صاحب کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے نفیس کرمانی صاحب میرے دیرینہ شناساؤں میں سے ایک تھے میں نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا ہاں کرمانی صاحب کو میں بخوبی جانتا ہوں آپ کس سلسلے میں تشریف لائے ہیں سلسلہ ایک مسئلہ ہے عبید اللہ نامی اس شخص نے زیری ہونٹ چباتے ہوئے کہا دراصل مجھے آپ سے قانونی تعاون کی ضرورت ہے کرمانی صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے خیال میں آپ سے بہتر کوئی اور وکیل میرا مددگار نہیں ہو سکتا وہ آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے میں نے کہا تعریف تو اس خدا کی ہے جس کے کار خانے میں ہم سب چھوٹے چھوٹے پرزوں کی حیثیت سے مصروف کار ہیں کرمانی صاحب کی محبت ہے جو غیاب میں بھی مجھے اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں عبید اللہ نے بتایا میں ایک شپنگ کمپنی کا مالک ہوں ویسٹ وارف روڈ پر میری کمپنی کا دفتر ہے ٹرائی سٹار شپنگ کمپنی کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا میں نے کچھ سوچنے کے بعد اسبات میں سر ہلایا عبید اللہ نے کہا نفیس کرمانی صاحب سے میرے مراسم اگرچہ زیادہ پرانے نہیں ہیں تاہم یہ مراسم گہرے ضرور ہیں ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تیار ہونے والا ایکسپورٹ کوالٹی کا تمام مال میری کمپنی کے ذریعے ہی بیرون ملک بھیجا جاتا ہے بہت خوب میں نے سرسری سے لہجے میں کہا پھر پوچھا آپ اپنے کسی مسئلے کا ذکر کر رہے تھے میں اسی طرف آ رہا ہوں عبید اللہ نے کہا دراصل پولیس نے میری بیوی کو گرفتار کر لیا ہے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا کس جرم میں قتل کے جرم میں آپ کی بیوی نے کس کو قتل کر دیا ہے رخصانہ نے کسی کو قتل نہیں کیا عبید اللہ بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوا صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آنسوں کو پینے کی کوشش کر رہا تھا میرا خیال ہے اسے کسی سوچی سمجھی سازش میں پھانسا جا رہا ہے میں نے مقتول کے بارے میں سوال کیا تو عبید اللہ ہزار جتن کے باوجود بھی آنسوں کے سلاب کو نہ روک سکا سسکاری نما ایک موہوم سی آواز اس کے موہ سے خارج ہوئی میرے جگر کے ٹکڑے رخصار کو کسی نے بے دردی سے گلہ گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس سے پہلے اس پر مجرمانہ حملہ بھی کیا گیا ہے میں نے کلم اور رف پیٹ سنبھال لیا عبید اللہ کی دگرگون حالت نے مجھے بھی ہلا کر رکھ دیا تھا میں نے پوچھا کیا آپ کی بیوی رخصانہ کو آپ کی بیٹی رخصار کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے پولیس والوں کا کہنا ہے کہ رخصار کو رخصانہ کے امام پر قتل کیا گیا ہے عبید اللہ نے بتایا میں نے الجن آمیز لہجے میں کہا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ایک ماں اپنے جگر کے گوشے کو کیوں قتل کروا سکتی ہے عبید اللہ نے بتایا رخصانہ رخصار کی ستیلی ماں ہے اوہ میرے موں سے بے ساختہ ایک طویل سانس خارج ہوئی مقتولہ رخصار کی عمر کیا ہوگی آئندہ ماں وہ پورے آٹھ سال کی ہو جاتی عبید اللہ نے جی بی رومال سے آنسو پہنچتے ہوئے جواب دیا میں نے پوچھا آپ کے خیال میں رخصار کے ساتھ رخصانہ کا رویہ کیسا تھا جو ایک ماں کا ایک بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے رخصار کو رخصانہ سے کوئی شکایت تھی قطعی نہیں میں نے پوچھا رخصانہ کی کسی بات یا رویہ سے کبھی ایسا ظاہر ہوا ہو کہ وہ رخصانہ کو ناپسند کرتی ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی آپ کی رخصانہ سے شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے میں نے پوچھا کموں بیش دو سال عبید اللہ نے جواب دیا جب رخصار کی والدہ کا انتقال ہوا اس وقت رخصار کی عمر پانچ سال تھی فرزانہ یعنی رخصار کی ماں کو اپینڈکس کا شدید درد اٹھا تھا ہنگامی حالات میں اسے فل فور شہر کے مہنگے ترین پرائیویٹ ہسپتال میں پہنچایا گیا لیکن آپریشن سے قبل ہی اس کا پھولا ہوا اپینڈکس پھٹ گیا ڈاکٹروں نے اس کی جان بچانے کی ہتی الامقان کوشش کی لیکن اس کی زندگی پوری ہو چکی تھی آج میں جو کچھ بھی ہوں فرزانہ ہی کے دم قدم سے ہوں مجھے ٹرائی سٹار شپنگ کمپنی کا مالک بنانے میں اسی کا ہاتھ ہے عبید اللہ کی طویل گفتگو ختم ہوئی تو میں نے پوچھا پولیس نے کس شک کی بنا پر یہ الزام لگایا ہے کہ رخصار کو رخصانہ کے حکم پر قتل کیا گیا ہے کیا رخصار کا قاتل گرفتار ہو چکا ہے قاتل تو ابھی تک گرفتار نہیں ہوا عبید اللہ نے بتایا ہمارے گھریلو ملازم رجب علی نے پولیس کو جو بیان دیا ہے وہ سرہ سر رخصانہ کے خلاف ہے کیا رخصانہ کو آپ کی موجودگی میں گرفتار کیا گیا ہے عبید اللہ نے نفی میں جواب دیا پھر بتایا میں آج ہی کراچی پہنچا ہوں گزشتہ دس روز سے غیر ملکی دورے پر تھا جنوبی افریقہ اور یو اے ای کے ممالک میں دس روز گزار کر جب میں وطن واپس پہنچا تو مجھے اس سانحے کی خبر ہوئی اس دوران میں میری بچی رخصار کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا میرے چھوٹے بھائی نجیب اللہ نے مجھ سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہو سکی ورنہ میں پہلی فرصت میں واپس آ جاتا اور کسی بھی صورت رخصانہ کو گرفتار نہ ہونے دیتا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا میں نے پوچھا پولیس نے آپ کی بیوی کو کب گرفتار کیا تھا تین روز قبل اس نے جواب دیا 23 اکتوبر کو شام کے وقت میری رہائش گاہ سے اس کا مطلب ہے وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر ہوگی میں نے پر خیال انداز میں کہا رخصانہ کو کون سے تھانے میں رکھا گیا ہے اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتایا میں نے پوچھا اپنی بیوی سے ملاقات کر چکے ہیں جی ہاں میں دوپہر کو تھانے گیا تھا عبید اللہ نے بتایا پولیس نے 24 اکتوبر صبح رخصانہ کو عدالت میں پیش کر کے تفتیش کے لیے اس کا سات روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا اب وہ حوالات میں بند ہے کیا اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے بیک صاحب رخصانہ نے کوئی جرم ہی نہیں کیا پھر اقرار کیسا میں نے کہا گویا آپ کو اپنی بیوی کی بے گناہی کا سو فیصد یقین ہے جی ہاں اس نے اسبات میں سر ہلایا پھر بولا اگر مجھے رخصانہ کے بے قصور ہونے کا یقین نہ ہوتا تو میں آپ جیسے چوٹی کے وکیل کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا میں جانتا ہوں رخصانہ رخصار سے کبھی دشمنی کر ہی نہیں سکتی اس نے ہمیشہ رخصار کو اپنی سگی بیٹی کی طرح ٹریٹ کیا ہے رخصار تو پھر ایک معصوم بھولی بھالی اور فرشتہ صفت بچی تھی میں تو رخصار سے اس بات کی توقع بھی نہیں رکھ سکتا کہ وہ کسی جانور کے بچے کو نقصان یا کوئی ضرر پہنچائے کجا یہ کہ وہ رخصار کے بہیمانہ قتل کے احکامات صادر کرے میں نے پوچھا گزشتہ دو روز میں پولیس نے رخصانہ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا نہیں جناب ابھی تک تو وہ بہت نرمی کا برطاؤ کر رہے ہیں عبید اللہ نے بتایا رخصار کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ اگر رکم خرچ کی جائے تو پانسہ پلٹ بھی سکتا ہے میں نے بخوبی سمجھتے ہوئے بھی دانستہ کہا میں سمجھا نہیں وہ تعمل کرتے ہوئے بولا گزشتہ رات حوالدار نے رخصانہ کو رازداری میں بتایا تھا کہ اگر وہ کسی طرح پانچ لاکھ روپے کا بندوبست کر لے تو وہ ایسا کیس بنائیں گے کہ سارا شک گھریلو ملازم رجب علی کی طرف چلا جائے گا حوالدار نے رخصانہ کو مزید بتایا کہ اسی لیے وہ اس سے کچھ اگلوانے کے لیے سختی سے کام نہیں لے رہے اور اگر رخصانہ نے ان کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد ایسا مضبوط چالان پیش کریں گے کہ وہ عدالت کے کمرے سے سیدھی پھانسی کے تختے پر جائے گی میں نے گہری سوچ میں ڈوبتے ہوئے کہا عبیداللہ صاحب آپ آج دوپہر کو تھانے گئے تھے کیا پولیس والوں نے آپ سے بھی رقم کا مطالبہ کیا ہے عبیداللہ نے بتایا میں جس وقت تھانے پہنچا اس وقت تھانے دار وہاں موجود نہیں تھا البتہ رخصانہ سے میری ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی وہاں پر موجود ایسائی کو جب معلوم ہوا کہ میں حوالاتی کا شہر ہوں تو وہ بانفس نفیس مجھے رخصانہ سے ملوانے لے کر گیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے میری آمد سے اسے بہت خوشی ہوئی ہو تاہم رقم کے بارے میں اس نے کھل کر کوئی بات نہیں کی شاید دوسری ملاقات میں وہ تکلف نہ کریں میں نے کہا پھر پوچھا کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے گھریلوں ملازم نے پولیس کو کس قسم کا بیان دیا تھا جس سے پولیس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کی صاحبزادی کو آپ کی بیوی کی امام پر قتل کیا گیا تھا مجھے رجب علی کے بیان کی تفصیلات معلوم نہیں ہیں عبید اللہ پہلو بدل کر بولا شاید رفصانہ اس بارے میں کچھ جانتی ہو رجب علی اس وقت کہاں ہے وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہیں آپ نے اس سے کچھ پوچھا عبید اللہ نے جواب دیا نہیں مجھے اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اسے الہدہ حوالات میں رکھا گیا ہے شاید پولیس اسے وعدہ ماف گواہ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے میں نے کہا پولیس جو بھی ارادہ رکھتی ہو بہرحال ایک بات تو تیہ ہے کہ پولیس والے موجودہ صورتحال میں ڈبل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ رجب علی پولیس کی تحویل میں ہے پولیس نے اسے کب اور کہاں سے گرفتار کیا تھا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں میں ان واقعات کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا میری معلومات اسی حد تک ہیں جہاں تک مجھے رخصانہ نے بتایا ہے جہاں تک رخصانہ نے آپ کو بتایا ہے اس کے مطابق رجب علی کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا گیا تھا میں نے اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا رجب علی کو بائیس اکتوبر کو گھر ہی سے گرفتار کیا گیا تھا کس کے گھر سے میں نے تیکھے لہجے میں کہا رجب علی کے گھر سے یا آپ کی رہائشگاہ سے اس نے جواب دیا رجب علی کی رہائشگاہ میرے بنگلے ہی میں ہے وہ گیٹ کے پاس بنے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں رہتا ہے اسے میرے بنگلے ہی سے گرفتار کیا گیا تھا آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی بیوی اور ملزمہ رخصانہ کو 23 اکتوبر کو آپ کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا تھا جبکہ ایک روز قبل ملازم رجب علی گرفتار ہو چکا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پولیس نے پہلے رجب علی کو قتل کے شک میں گرفتار کیا بعد ازاں اس کے بیان کو دیکھتے ہوئے پولیس والوں کی تفتیش کا رخ آپ کی بیگم کی طرف مڑ گیا اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ رجب علی نے اپنے بیان میں کوئی نہایت اہم انکشاف کیا ہوگا مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے وہ بیچینی سے ہاتھ ملتے ہوئے بولا میں نے پوچھا رجب علی کب سے آپ کے پاس ملازم ہے چار سال تو ہو گئے ہوں گے اس دوران میں آپ نے اسے کیسا پایا مجھے اسے کبھی بھی کوئی بڑی شکایت نہیں رہی جب آپ نے رخصانہ سے شادی کی اس وقت رجب علی یقینی طور پر آپ کی ملازمت میں ہوگا آپ نے بتایا ہے کہ آپ کی شادی کو قریب قریب دو سال گزر چکے ہیں بجا فرما رہے ہیں آپ عبید اللہ نے جواب دیا رجب علی کو میری مرہومہ بیوی فرزانہ نے ملازم رکھا تھا اس وقت رخصار چار سال کی تھی اور اس نے سکول جانا شروع ہی کیا تھا رجب علی فرزانہ کے ساتھ ہی رخصار کو سکول لانے اور لے جانے کے لئے جاتا تھا رخصانہ کا رویہ رجب علی کے ساتھ کیسا تھا خوشکوار رجب علی کو فرزانہ نے ملازمت دی تھی میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس کا مطلب ہے وہ آپ کی پہلی بیوی کا بہت احترام کرتا ہوگا کیا رخصانہ کے ساتھ بھی رجب علی کا برطاو فرزانہ جیسا ہی تھا میں نے اتنی باریک بینی سے کبھی تجزیہ کرنے کی کوشش نہیں کی وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا میرا خیال ہے کہ رخصانہ اور رجب علی کے درمیان ایسی کوئی واضح دشمنی نہیں تھی کہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا اگر کوئی چیز واضح نہ ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر واضح بھی نہیں ہے ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا عبید اللہ پولیس نے پہلے رجب علی کو کسی نامعلوم فیلحال وجہ کے بنا پر گرفتار کیا پھر رجب علی کے کسی سنسنی خیز بیان کی روشنی میں انہوں نے رخصانہ کو گرفتار کر لیا اس صورتحال میں سر دست ایک بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ دونوں افراد یعنی آپ کی بیگم رخصانہ اور ملازم رجب علی میں سے کوئی ایک یا دونوں رخصار کے قتل میں بلا واسطہ یا بل واسطہ ملوث ہے یا ہیں رخصانہ اس ظالمانہ اقدام کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ جلدی سے بولا رجب علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اسے بھی ایسا کرنا تو نہیں چاہیے میں نے کہا عبید اللہ صاحب آپ کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں میں فیل حال کوئی فیصلہ کرنے یا کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے سے قاسر ہوں میرا خیال ہے مجھے پہلی فرصت میں آپ کی بیگم سے ملنا ہوگا بلکل ٹھیک کہا آپ نے عبید اللہ نے تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا رخصانہ آپ کے سوالات کے مناسب جوابات دے سکے گی ہاں یہی کرنا پڑے گا میں نے کہا چونکہ یہ تمام واقعات آپ کے غیاب میں پیش آئے ہیں اس لئے آپ میری مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کر سکیں گے وہ پر امید لہجے میں بولا تو میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ نے رخصانہ کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ابھی تک میں نے کیس لینے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا عبید صاحب میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا جب تک تمام حالات سننے کے بعد مجھے یقین نہ ہو جائے کہ آپ کی بیگم واقعی بے گناہ ہے اس وقت تک میں آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کرمانی صاحب نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میں نے ارض کیا نا پہلے مجھے تمام حالات و واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لینے دیں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھرپور قانونی تعاون کروں گا میں آپ کو مو مانگی فیصل دوں گا بیگ صاحب میں نے زیرے لب مسکراتے ہوئے کہا وہ تو خیر میں ضرور لوں گا پھر میں نے اضافہ کیا صاحب سروت حضرات سے تو میں مو مانگی فیس ہی لیتا ہوں مگر اپنی تسلی کرنے کے بعد کس قسم کی تسلی بیگ صاحب اس نے چونک کر میری جانب دیکھا میں نے کہا کیس لینے یا نہ لینے کی تسلی اوہ اس نے ایک گہری سانس خارج کی پھر بولا بیگ صاحب میں آپ کو ڈبل فیس دوں گا وہ کس خوشی میں جناب ایک فیس رخصانہ کی باعزت رہائی کے سلسلے میں عبید اللہ نے بتایا اور دوسری فیس میری دولاری رخصار کے قاتل کو سزائے موت دلوانے کے لئے میں نے کہا عبید اللہ صاحب میں آپ کے زخمی کلیجے کی پکار کو بخوبی سن رہا ہوں آپ یقینی طور پر اپنے لخت جگر کے قاتل کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچانے کے خواہاں ہوں گے لیکن یہ کام میرا نہیں بلکہ پولیس والوں کا ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کا قاتل قانون کی گرفت میں آ گیا تو میں آپ کی خواہش کی خاطر وکیل استغاسہ کا فرض انجام دوں گا حالانکہ عام طور پر میں وکیل صفائی کا فریضہ ہی نباتا ہوں نوازش ہے آپ کی وہ ممنونیت آمیز لہجے میں بولا میں نے پوچھا آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ آپ کی بیٹی رخصار کی لاش کہاں سے بازیافت ہوئی تھی ناغن چورنگی سے تھوڑا آگے ایک زیر تعمیر بنگلے میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب کراچی شہر اس قدر پھیلا نہیں تھا جو صورتحال آج کل ہے ناغن چورنگی کراچی کا شمالی کنارہ تصور کیا جاتا تھا میں نے عبید اللہ سے پوچھا آپ کی رہائش کہاں ہے نورت نازم آباد میں اس نے جواب دیا عبید اللہ صاحب آپ گزشتہ دس روز سے غیر ملکی دورے پر تھے آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے بھائی نجیب اللہ نے آپ کو اس ناغہانی حادثے کی اطلاع دینے کی کوشش کی تھی لیکن آپ سے رابطہ نہ ہو سکا رابطہ نہ ہونے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی کیا آپ کے بھائی کے پاس آپ کا رابطہ نمبر نہیں تھا سب کچھ تھا اس نے جواب دیا ممکن ہے وہ مجھے اس لئے ڈریس نہ کر سکا ہو کہ میں کچھ روز کے لئے خلاف پروگرام ترکی اور مصر کی طرف بھی چلا گیا تھا اور مجھے یاد ہے یہ وہی دن تھے جب پاکستان میں میری دنیا تیع و بالا ہو رہی تھی آپ کے بھائی نجیب اللہ آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں جی ہاں ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں عبید اللہ نے جواب دیا نجیب مجھ سے چھوٹا ہے آج کل میرے ساتھ ہی کام کر رہا ہے تھوڑی دیر تک ہمارے درمیان اسی قسم کی بات چیت ہوتی رہی پھر میں نے اپنی سیکٹری سے کہا کہ وہ آج بزریہ ٹیکسی گھر چلی جائے اس کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا اور عام طور پر میں اسے ڈراب کر دیا کرتا تھا آج چونکہ مجھے عبید اللہ کے ساتھ تھانے جانا تھا جو کہ دوسرے روٹ پر تھا اس لیے مجبوری تھی اس کے بعد میں نے آفس بوائے کو دفتر بند کرنے کی ہدایت کی اور عبید اللہ کے ساتھ متعلقہ تھانے کی جانب روانہ ہو گیا عبید اللہ اپنی شاندار گاڑی میں میرے دفتر پہنچا تھا اور اب ہم الگ الگ گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے اس لیے راستے میں ہمارے درمیان کوئی بات نہ ہو سکی البتہ تھانے پہنچ کر جب ہم نے پہلو با پہلو اپنی گاڑیاں پارک کر دیں اور ہم اپنی گاڑیوں سے باہر نکلے تو تھانے کی امارت میں داخل ہونے سے پہلے میں نے عبید اللہ سے کہا مجھے امید ہے کہ ایس ایچو اس وقت تھانے میں موجود ہوگا عبید اللہ نے سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا میں نے جلدی سے کہا اس تھانے کا ایس ایچو مجھے بخوبی جانتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ میری مجودگی میں کوئی بھی غیر محتاط بات نہیں کرے گا آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا آپ کا اشارہ پانچ لاکھ روپے کی طرف ہے نا بلکل میں یہی بات آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں میں نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے بقول حوالدار نے آپ کی بیگم سے مذکورہ رقم طلب کی تھی حوالدار کا یہ مطالبہ خود اس کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے یہ اور اسی قسم کے دوسرے احکامات اوپر سے نیچے کی طرف چلتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا عبید اللہ نے اسبات میں سر ہلایا میں نے کہا میں ایسے چھو سے الیک سلیک کے بعد ملزمہ سے ملاقات کے لئے حوالات کی طرف جاؤں گا اس دوران میں آپ قبلہ تھانے دار صاحب کو ان کے مطالبے کی روشنی میں تھوڑا گھسنے کی کوشش کریں بعض اوقات اس قسم کی کوشش سے بہت مفید باتیں معلوم ہو جاتی ہیں میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ گیا بیگ صاحب بس تو آئیں اندر چلتے ہیں ہم دونوں چلتے ہوئے تھانے دار کے کمرے میں آگئے میری توقع کے این مطابق ایسے چھو فلک شیر خان بنفس نفیس اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی پہلے تو اس کا چہرہ بھج سا گیا لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا اور خوش دلی سے بولا ذہ نصیب بیگ صاحب تشریف لائے ہیں میں نے مسافے کے لئے ہاتھ پڑھایا فلک شیر خان نے بڑی گرم جوشی سے پہلے مجھ سے اور پھر عبید اللہ سے ہاتھ ملایا ہم دونوں اس کی میس کے سامنے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئے تو ایسے چھو نے کہا بیگ صاحب خیریت تو ہے آج ہمارے تھانے کو کس خوشی میں رونک بخشی ہے آپ نے میں نے عبید اللہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا خان صاحب یہ میرے قریبی دوست ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے ان کی بیگم کو حوالات میں بند کر رکھا ہے اوہ تو یہ بات ہے شیر خان فوری طور پر محتاط نظر آنے لگا پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا آپ کے دوست کی بیگم کا نام کیا ہے میں نے میسیس عبید اللہ کا نام بتایا شیر خان نے کہا بیگ صاحب وہ تو بڑی خطرناک عورت ہے اپنی ستیلی بیٹی کو قتل کروایا ہے اس نے کیا اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے اگر نہیں ہوا تو بہت جلد ہو جائے گا میں نے پوچھا آپ کس بنا پر اتنے وسوق سے ملزمہ کو قاتل ٹھہرا رہے ہیں کیا رخصانہ نے اکوال جرم کر لیا ہے بیگ صاحب کبھی کسی مجرم نے اپنی زبان سے تو خود ہی اقرار جرم کیا ہے اس نے اڑٹا مجھ سے سوال کر ڈالا میں نے کہا خان صاحب ملزم ریمان پر ہو تو آپ اس سے ہیروشیما اور ناغا ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کا اقرار بھی کروا سکتے ہیں ایک قتل کے احکامات صادر کرانے کا اقرار تو بہت معمولی سی بات ہے اور وہ بھی ایک ناتوان عورت سے وہ میرے تنس کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا یہ ہمارے خلاف ایک گہری سازش ہے آپ سب نے مل کر ہم پولیس والوں کو خوامخواہ بدنام کر رکھا ہے خدا گواہ ہے ہم کسی کو بیجا ایک تھپڑ بھی نہیں مارتے تشدد کرنا تو دور کی بات ہے میں نے کہا اس بیجا اور بجا کا فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں کیوں میں نے کچھ غلط کہا ہے وہ معتدل لہجے میں بولا ہاتھ کنگن کو آر سی کیا ہے آپ کے دوست کی بیگم ایک سنگین جرم میں عدالتی ریمان پر گزشتہ دو روز سے ہمارے تھانے کی حوالات میں بن ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پر کون سے ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے زہریلی مسکراہت ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا لگتا ہے آج کے بعد میں اپنی رائے بدلنے پر مجبور ہو جاؤں گا کیا میں ملزمہ رفصانہ عبید سے ایک چھوٹی سی ملاقات کر سکتا ہوں اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ میری خواہش کو رد کرنے والا ہو لیکن پھر دوسرے ہی لمحے ان تاثرات میں نمائن تبدیلی آگئی وہ مسنوعی مسکراہت ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا ویسے تو ہم ریمانڈ کی مدت کے دوران میں کسی کو ملزم سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن آپ سے تعلقات ایسے ہیں کہ منع بھی نہیں کر سکتے آپ کا مطلب ہے ملاقات کی اجازت ہے لیکن صرف پندرہ منٹ کے لیے میں نے عبید اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ خان صاحب سے گپ شپ کریں میں ابھی حاضر ہوتا ہوں ایسے چھو نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا پھر حکم دیا بیک صاحب کو ملزمہ کے پاس لے جاؤ اور ہاں ذرا ہوشیار رہنا بیک صاحب بڑے کانٹے کے وکیل ہیں آپ فکر ہی نہ کریں خان صاحب مذکورہ کانسٹیبل سینہ پھیلاتے ہوئے بولا میں وکیل صاحب پر بڑی کڑی نگاہ رکھوں گا میں اس کانسٹیبل کے ہمراہ متعلقہ حوالات کی جانب بڑھ گیا راستے میں میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا تمہیں پولیس کی ملازمت میں کتنی تنخواہ ملتی ہے کچھ نہ پوچھیں جناب بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اور اللہ کا فضل اسی کے سہارے زندہ ہیں اس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی میں اپنی بیوی اور سات عدد بچوں کے ساتھ کرائے کے کوارٹر میں رہتا ہوں اگر سرکاری تنخواہ پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا تو ہم دونوں میاں بیوی کب کے دوسرے جہان پہنچ چکے ہوتے اللہ کے فضل کے تفیل زندگی بسر کر رہا ہوں تم نے کبھی اس بارے میں بھی سوچا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہے ہو شروع شروع میں سوچا تھا اور رشوت کے رقم لیتے ہوئے خوف محسوس ہوتا تھا لیکن پھر سب ٹھیک ہو گیا اس کے لہجے سے بیچارگی آیاں تھی وکیل صاحب آپ خود سوچیں دریاں میں تیرنے والا اپنے لباس کو کس طرح خوشک رکھ سکتا ہے یہ سوچ کر خود کو سلی دے لیتا ہوں کہ میں رشوت طلب نہیں کرتا لوگ خود دے دیتے ہیں رشوت مانگی جائے یا وصول کی جائے دونوں صورتوں میں حرام ہے میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا رشوت لینے اور رشوت دینے والوں کا ٹھیکانہ جہنم میں ہے یہ خدا کا وعدہ ہے اسی خدا کا جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں صحت دی تمہیں بیوی دی ہے اور بچوں کی نعمت سے بھی نوازہ ہے وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری جانب تک رہا تھا میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے وہ گھ گیایا غلام علی تم اس علی کے غلام ہو جو شیرِ خدا ہیں مشکل کشاہ ہیں کبھی اپنے نام پر غور کیا تم نے کتنی بڑی شخصیت کے غلامی تمہیں میسر ہے واہ کیا نسبت ہے کاش تم اپنا نام کی لاج رکھنا سیکھ جاؤ وہ تھر تھر کانپنے لگا لرستی ہوئی آواز میں بولا آپ وکیل ہیں یا کوئی مولوی ہیں میں نے کہا میں پہلے ایک انسان ہوں اس کے بعد وکیل ہوں اسی طرح تم بھی کانسٹیبل باد میں ہو بنیادی طور پر تم بھی ایک انسان ہی ہو ایک انسان اور خاص طور پر مسلمان ہونے کے ناتے یہ ساری باتیں تم بھی جانتے ہوگے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی ہیں کیا نہیں جانتے تم جانتا ہوں جناب مگر مجبور ہوں مجبوری بہانے کی ترقی آفتہ شکل ہے میں نے اس کی بات کاٹ دی اپنی ضروریات کو محدود کر دو خنات اختیار کر لو باقی معاملات اس خالقے کائنات پر چھوڑ دو جس نے تمہیں اور تمہارے بیوی بچوں کو پیدا کیا ہے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ انہیں رزق بہم پہنچانے کا وعدہ بھی کیا ہے جو رب چٹانوں سمندروں اور برفانی تودوں کے اندر آباد مخلوق تک رزق پہنچانے کا وسیلہ پیدا کرتا ہے وہ تمہارے ساتھ بچوں کو بھوکا نہیں مرنے دے گا اگر تم نے رزق حرام کو ترق کر دیا تو وہ خود بخود تمہاری آمدنی میں برکت پیدا کر دے گا وہ مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں ہم اس حوالات کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں بیگم عبیداللہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے سر جوڑے بیٹھی تھی میں نے اپنی ہپ پاکٹ سے بٹوا نکالا پھر اس میں سے سو روپے والا ایک قرارہ نوٹ برامت کر کے غلام علی کانسٹیول کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا رکھ لو یہ تمہارا انعام ہے وہ متزبزب نظر سے مجھے تکنے لگا میں نے کہا بے وکوف انعام اور رشوت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے اگرچہ پولیس والوں کی زبان میں ایک عرصہ ہوا یہ فرق مٹ چکا ہے پولیس کی زبان میں انعام رشوت ہی کا دوسرا نام ہے لیکن میں تمہیں یہ نوٹ رشوت کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں اپنے موکل سے ملاقات کرانا میرا حق ہے اور یہ ملاقات میں تنہائی میں کرنے کا استحقاق رکھتا ہوں تمہارے ایسے چو صاحب نے تمہیں ہماری نگرانی کے لیے ساتھ پیجا ہے جس کی چندان ضرورت نہیں ہے تم تھوڑی دیر کے لیے اس کونے میں جا کر بیٹھو گے میں نے ایک جانی بشارہ کیا اور ایسا کرتے ہوئے تم کوئی جرم کرو گے اور نہ ہی مجھے کوئی ناجائز مراد دے رہے ہو چنانچہ یہ سو روپے تمہارا انعام ہے کانسٹیبل غلام علی کے چہرے پر رونک آ گئی اس نے شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے ہاتھ سے نوٹ لے لیا اور خاموشی سے میری بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اب میں اتمنان سے رخصانہ سے گفتگو کر سکتا تھا میں پوری توجہ سے اس کی جانب متوجہ ہو گیا میرے مخاطب کرنے پر اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا پہلی نظر میں اس کی عمر کا اندازہ میں نے کم و بیش بائیس سال لگایا جو بعد ازان ساڑھے بائیس سال نکلا وہ انتہائی جازب نظر خد و خال کی مالک ایک خوبصورت عورت تھی بلا شبہ اسے حسین و جمیل عورت کہا جا سکتا تھا حوالات میں دو راتیں گزارنے کے باوجود بھی اس کے حسین سراپا اور چہرے کی فطری ترو تازگی میں کوئی فرق نظر نہیں آیا تھا تاہم اس حسن میں سوگواری شامل ہو گئی تھی جو اس کی شدابی اور شگفتگی کو کم کرنے کے بجائے فضو تر کر رہی تھی بیق وقت مجھے اس کی حالت پر افسوس بھی ہوا اور مجھے اپنے دل میں اس کے لئے ہمدردی کا جذبہ بھی جاگتا ہوا محسوس ہوا اس ہمدردی میں رحم یا ترس کا انصر شامل نہیں تھا اور نہ ہی اس افسوس میں بیچارگی کو دخل تھا میں اپنی کیفیت کو موضوع الفاظ میں بیان کرنے سے قاسر ہوں میں نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے آپ کے شہر عبید اللہ نے مجھے آپ کی وقالت کے لئے منتخب کیا ہے وہ خود باہر تھانے دار کے کمرے میں بیٹھے ہیں وہ خاموشی سے یک ٹک مجھے دیکھتی رہی میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور کہا میں اس وقت تک بھرپور انداز میں آپ کی وقالت نہیں کر سکوں گا جب تک آپ مجھے تمام حالات تفصیل سے نہیں بتائیں گی وہ نظر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور اس واقعے کی تمام تر تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دیا علاوہ عظیم اس نے میرے تمام سوالات کے جواب بھی دئیے میں جب حوالات سے باہر نکلا تو اس فیصلے پر پہنچ چکا تھا کہ رخصانہ بے گناہ تھی رخصار کا قتل اس کی امام پر نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ سرے سے کسی بھی حوالے سے اس واردات سے متعلق ہی نہیں تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس معاملے میں پھانسا گیا تھا رخصت سے پہلے میں نے وقالت نامیں اور دیگر ضروری کاغذات پر رخصانہ سے دستخط کروا لیے تھے رخصانہ سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے دوران میں مجھے جو مفید معلومات حاصل ہوئیں میں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حضف کر کے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں واضح رہے کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھیں لیکن واقعات کے تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ترتیب وار یہاں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن الجن کا شکار نہ ہو البتہ میں نے کچھ باتیں دانستہ مخفی رکھی ہیں جن کا ذکر عدالتی کاروائی کے دوران میں مناسب موقع پر آئے گا عبید اللہ اور نجیب اللہ دو بھائی تھے لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کی زد تھے نجیب اللہ خوبصورت تھا جبکہ عبید اللہ قبول صورت تھا شکل و صورت کے بلکس عبید اللہ انتہائی محنتی ذہین اور پڑھائی کا شوقین تھا جبکہ نجیب اللہ کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ دلچسپی تھی اور نہ ہی کام یا کوئی ہنر سیکھنے سے لگاؤ تھا نتیجہ صاف ظاہر ہے عبید اللہ اپنی محنت اور لیاقت کے باعث پڑھ لکھ کر برسرے روزگار ہو گیا جبکہ نجیب اللہ کو وقت ضائع کرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا والدین کی وفات کے بعد نجیب اللہ کا بوجھ بھی عبید اللہ پر آ گیا عبید اللہ نے امتیازی نبروں سے بیئے کیا تو اسے ایک شپنگ کمپنی کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی اس سے پہلے وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا آیا تھا رائزنگ سٹار نامی اس شپنگ کمپنی میں عبید اللہ کی ترقی کے بہت مواقع موجود تھے وہ مزید اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا تھا اور شپنگ سے متعلق امور میں بھی تاک ہو سکتا تھا اور خوش قسمتی سے عبید اللہ نے یہ دونوں کام نہائیت لیل جمعی اور ثابت قدمی سے کیے